خطہ پٹوار کے نام واروالی بال کھلاری چودری موسن فروغ قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے چودری موسن فروغ قتل کیس میں گرفتار تمام ملزمان کو پولیس نے عبوری زمانتوں پر رہا کر دیا ہے واضح رہے کہ چودری موسن فروغ کا قتل اسلام آباد کی بڑی نجی ہوسنگ سوسیٹی میں ہوا تھا اور مبجنہ طور پر انہیں بیریٹون کے ایک پلازے سے گرا کر قتل کیا گیا تھا جس کے بعد پولیس نے ان کے چار دوستوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا موسن فروغ کے حوالے سے خطہ بھر میں شدید احتجاج کیا گیا اور موسن فروغ کے قتل کے بعد سابق وزیراعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف تازیت کے لیے ان کے گھر گے اور موسن فروغ قتل کیس کے بارے میں قومی اسیملی میں بھی آواز اٹھائی تاہم پولیس کی تفتیش کے مطابق موسن فروغ کا قتل نہیں بلکہ حادثہ تھا جس کے بعد پولیس نے ان کے قتل کے الزام میں چار گرفتار دوستوں کو آج عدلتی حکم پر عبوری زمانت دے دی واضح رہے کہ موسن فروغ والی بال کے مایا ناز پلیئر تھے جو نہ صرف خطہ پٹوار بلکہ پورے پاکستان میں ایک مایا ناز کھلاری کے طور پر جانے جاتے تھے اور وہ اپنی موت سے چند دن بعد دبائی میں ایک والی بال کا میچ کھیلنے کے لیے جانے والے تھے کہ مبینہ طور پر اسلام آباد کی سب سے بڑی نیجی اوسنگ سوسائیٹی بحریہ ٹون میں فضل ربی پلازے کے پانچویں فلور سے گر کر جان کی بازی ہار گئے اب دیکھتے ہیں کہ موسن فروغ کا قتل کس کروٹ بیٹھتا ہے